ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کل مر جائے گا یہ کل مر جائے گا اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے اسی مجمع میں سے اس شخص کا ایک دوست بیٹھا تھا یہ دوست اٹھا دوڑ کر گیا اس کے پاس و میاں تیرے لیے ایک بری خبر ہے اس نے کہا کونسی خبر کہا تیری زندگی کا آخری دن ہے تو کل مر جائے گا کہا موسیٰ اللہ کا نبی ہے اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے موسیٰ نے کہا تو کل مر جائے گا میاں تُو نے کل مر جانا ہے آج کا دن ہے تیرے پاس جو کھانا ہے کھالے جو پینا ہے پیلے اس نے کہا میاں تیری مہربانی ہے تُو نے مجھے موت سے اگاہ کیا ہے لہٰذا اب میں بندوبست کر لیتا ہوں اب یہ شخص موت کی بری خبر سن کر اپنے گھر گیا غلاموں کو کہا کہ جتنا بھی میرا اناج گندم پڑا ہے بہر نکالو اب ساری گندم بہر نکلائی اناج بہر نکلائی خزانہ بہر نکلائی اب اس شخص نے کہا غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو اعلان کرو کہ وہ آئیں اپنی اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ لے جائیں غریب آگئے یتیم آگئے مسکین آگئے اب اپنی ہاتھوں کی کمائی آنکھوں کے سامنے لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں یہ شخص سورج کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی غریب ہوا اور آج ہی میں مر جاؤں گا آج میری زندگی کا آخری دن ہے زہر ہو گئی اثر ہو گئی مغرب ہو گئی شاہ ہو گئی سورج غریب ہو گیا ابھی موت کا فرشتہ نہ آیا اب یہ جو خبر دینے والا شخص تھا یہ صبح و صویرے گھر سے نکلا کہ میں جاؤں میرا دوست مر گیا ہوگا جا کے اس کو غسل دوں اس کا جنازہ پڑھاؤ اس کی تدفین کرو وہ گھر سے بہر نکلا آیا اس مرنے والے دوست کے گھر دستک دی یہ مرنے والا دوست خود اٹھا اس نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا اوہ میاں تُو نے تو کل مر جانا تھا کہا جی میں تو زندہ ہوں دیکھ لو تیرے سامنے نہیں اس نے کہا پھر آج چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دونوں شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اس نے کہا حضرت آپ ہی نے تو کل کہا تھا کہ یہ کل مر جائے گا ابھی تک یہ مرہ تو نہیں ابھی تک تو یہ زندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کیوں میرے کریم رب تُو نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ یہ شخص کل مر جائے گا ابھی تک یہ مرہ نہیں ہے غیب سے آواز آئی موسیٰ یہ کل مرنے ہی والا تھا لیکن جب اس نے اعلان کیا کہ میرا سارا خزانہ بہر نکالو اناج گندم بہر نکالو یتیموں کو بلاؤ مسکینوں کو بلاؤ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دو تو اے موسیٰ ایک یتیم بچہ آیا اس نے اس کے گھر سے تُوڑی سی گندم اٹھائی گٹلی بنا کے سر پہ رکھ کے جا رہا تھا جاتے جاتے اس کے موں سے بے ساختہ جملہ نکل گیا یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے موسیٰ مجھے خیاء آتی ہے کہ بندہ میری مخلوق کی خدمت کرے میں اسے لمبی عمر نہ دوں موسیٰ اس بچے کی دعا کے ساتھ کہ میں نے اس کی سو سال عمر لمبی کر دی